اسلام علیکو فرنڈز اور بیلکم بیک ٹو ایندر ویڈیو ڈیلیوری کے حوالے سے آج کی ہماری ویڈیو ہے جس میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ ابھی موجودہ جو ہے سیچویشن میں ان کے جو ریٹس ہیں وہ کیا ہے پر ڈیلیوری کے حساب سے اور کل جو انہوں نے سٹرائک بھی کی تھی اس کی جو ریزن ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ سٹرائک کے بعد جو ہے بہت سے دوست کنفیوز ہیں کہ جو ہے اس کمپنی کو جوائن کرنا چاہیے کہ نہیں اور بہت سے دوستوں کے جو اس کی ریزن بھی معلوم نہیں ہے تو جو انفرمیشن میں نے کلیکٹ کی ہے تو میں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور ابھی اس کے جو موجودہ ریٹس ہیں وہ کیا ہیں کیا یہ دوسری جو کمپنیز ہیں ان کے مقابلے میں ابھی ان کے ریٹس زیادہ ہیں یا کم ہیں تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے جو بتانے والا ہوں تو کائنلی شار سی ویڈیو ہوگی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہے سٹرائک کی بات کر لیتے ہیں کالے انہوں نے سٹرائک کی تھی تو جس میں جو ہے تقریباً آل موسٹ آل بائیک رائیڈر نے جو ہے کام کرنا جو ہے بند کر دیا تھا تو اس کی ریزن جو سننے میں آئی وہ یہ تھی کہ ڈیلیورو کمپنی میں کام تھوڑا سا کم ہو گیا تھا اور جو بائیک رائیڈر کے پر ڈیلیوری کے ساتھ سے ریٹ تھے پہلے وہ ٹین پوائنٹ ٹو فائیب درم کے تھے لیکن انہوں نے جو ہے ایٹ پوائنٹ سیون پوائنٹ فائیو کے ساتھ سے جو ہے پر ڈیلیور نے جو ہے ان کے ریپیس جو ہے accept کر لی اور دوبارہ جو اسی ریٹ پر جو ہے ابھی وہ کام کر رہے ہیں تو ابھی موجودہ سیچویشن میں اگر آپ جو ڈیلیورو کی جو ہے کامپنی میں کام کرتے ہیں تو اس کا جو ریٹ ہے تین پوائنٹ ٹو فائیب ہے ابھی موجودہ سیچویشن میں ھلیورو کمپنی کے جو پر ڈیلیوری کے ساتھ سے ریٹ ہاں وہ ٹین پوائنٹ ٹو فائیب ہے جو آل موسٹ یا پر جتنی بھی کامپنیز ہیں تقریباً سب سے زیادہ ہیں اور کری اور نون بغیرہ ان کے ریٹ بھی جو ہے ان سے کافی کم ہے لیکن جو کم کم بائیک ڈیلیوری سروس ہے اس کے جو سننے میارہ ابھی تک بھی سب سے زیادہ اچھی ریٹ جا رہے لیکن اس کی جو ابھی بائیک کتنی ناظر نہیں آتی کیونکہ وہ ریسنٹی جو کمپنی سٹارٹ ہوئی ہے لیکن ڈیلیورو اور تالہ باد جو ہے کافی اچھی یہاں پر کمپنی جو ہے شمار کی جاتی ہیں اور تالہ باد کا جو ریٹ ہے تھوڑا کم بھی ہو تو اس میں آپ کے جو ہے زیادہ اوڈر ہونے کی وجہ سے آپ کی جو ارننگ ہے وہ تھوڑی سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے یہ جو دو سبی بائیک رائٹ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ آپ جو ہے سوچ سمجھ کر جو ہے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر کمپنی کے بارے میں آپ کو جو ہے پہلے جاننا چاہیے کہ کون سی کمپنی جو ہے کیا ریٹ دیتی ہے کیا ڈوٹی ٹائمنگ ہے اور اس میں کیا آپ کو بینیفٹ مل سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اہمیت کا حمل ہوتی ہیں تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے لازمی جو ہے چیک کرنی ہے جانے سے پہلے کیونکہ جن کمپنی کے کچھ ریٹس اچھے ہوں ہو سکتا ہے وہاں پر آپ دوستوں کے جو ڈیلیوری کم ملیں اور یہاں پر ریٹس کم ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو جہاں بہت زیادہ کمپنی کرنے کو مل جاتی ہیں اینڈ آف ڈا ڈے آپ کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یو ای میں آپ کو جہاں اور بھی بہت زیادہ کمپنی ملتی ہیں تو ابھی نئی کمپنی بہت زیادہ جو ڈے بائی ڈے کھلتی ہیں جس میں فکس پیکٹری کے حساب سے لوگ جو آ رہے ہیں انڈیا پاکستان نیپال دوسری کنٹری سے جو ہے ڈائریکٹ یہاں پر جو ان کی ہائرنگ ہو رہی ہے تو میں کوشش کروں گا فیوچر میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں آپ دوستوں کو جو کنٹریکٹر ہیں جو نئی کمپنیز ہیں جو ہائرنگ کر رہے ہیں ان کا جو ڈائریکٹ نمبر آپ کو دیا جائے تاکہ آپ جو ڈائریکٹ ڈیٹیل لے کر جو ان سے جو ہے رابطہ کر سکیں کیونکہ کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ اچھی آفر دے دیتی ہیں جب آپ آتے ہیں آپ کو اکومنڈیشن کھانا جب تک آپ کو جو ہے لائسنس نہیں ملتا سب جو ہے فری دیتی ہیں لیکن کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو سٹارٹنگ میں تو یہ کھانا اور اکومنڈیشن چارج نہیں کرتی لیکن جب آپ جو جاب کرنے لگ پڑتے ہیں بعد میں آپ کی سیلری سے وہ کاٹ لیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اور پیکج بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کا پیکج زیادہ اچھا ہے تو انشاءاللہ میں فیوچر میں اس کے جو ہے بائی کارٹ ہوا تھا ابھی وہ پھر سے جو ہے کام چالو ہو گیا ہے جو پہلے والا ریٹ تھا ٹین پوائنٹ ٹو پوائنٹ فائی کے حساب سے جو ہے پھر ڈیلیوری کی جو ہے چارجز مر رہے ہیں تو ہوفیلی یہ شار سی ویڈیو آپ دوستوں کے اچھی لگی ہوگی اس کے علاوہ ڈیلیوری کے حوالے سے کوئی چیز آپ نے پوچھ رہی ہو کومنٹ سیکشن میں میسے کر کے پوچھ سکتے ویڈیو اچھے لگے تو لازمی لائک کر دیجئے اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر دیجئے